اسلام علیکم فرنس اور میرے ویڈیوز جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور مجھے فالو کرتے ہیں اور مجھے میری ویڈیوز پر کمرس وغیرہ کرتے ہیں تو یہ میرا آج سیکنڈ ڈے ہے شیڈ بنانے کا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام کھڑکیوں سے اوپر آ گیا ہے اور میں نے اس کے اندر ایک ایک کھڑکی بھی دے دی ہے جو آپ کو اب نظر آ رہی ہے بلکل واضح طور پر یہ دیکھیں یہ دروازے ہیں اور اس کے بعد یہ اندر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کھڑکی ہے اور اس کے اندر آج ہم نے ایک اور چیز سوچی ہے کہ اس کے اندر ہم گول روشندان بنائیں گے جہاں پہ ہم ایڈزاست فین لگائیں گے تاکہ اگر اندر حبس ہو جاتا ہے تو اس حبس کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ بٹیروں کو آپ کو پتائے کہ بٹیر صرف ان کو حبس نہیں ہونا چاہیے اور ہوا کا کروسنگ نہیں ہونے چاہیے زیادہ یعنی ہوا کے جھونکے نہیں آنے چاہیں گے اور ویسے اندر سے محول جو ہے گھٹن نہیں ہو تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اس کے اندر ایڈزاست فین لگائیں گے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آج جو ہے ہماری چھتوں کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ گول روشندان رکھے ہیں اور اس کے اندر ہم اس کو سلوپ دے رہے ہیں تاکہ اگر اوپر شیٹیں ڈالیں گے تو بادش کا پانی تیزی سے باہر آنا شروع ہو جائے یہ دیکھیں باہر سے ویو یہ ہمارا ایک کمرہ اور وہ آگے دوسرا کمرہ اس میں روشندان اور یہاں سے آپ آکے دیکھیں گے تو ہم نے اس دیوار میں بھی ایک روشندان لگانا ہے جو جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کو نظر آئے گا ابھی پھلا ہم اس میں سے بلاک نکالیں گے اور اس کو لگائیں گے لیکن یہ سامنے دیکھیں یہ ایک کمرے میں ہم نے لگایا ہے سینٹر میں اور ایک آگے لگایا ہے تاکہ آمنے سامنے اس کی کراس ونٹیلیشن ہو سکے حبس وغیرہ ہم اس کمرے سے نکال سکیں تو آپ کو یہ میرا سیکنڈ دے ہے اور اب نیکس دے بھی جو ہم کام کریں گے آپ کو دکھائیں گے اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد بھی ہم دکھائیں گے آپ کو اور بس میری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں اور میرے چینلز کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں اور بٹیر کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھ سے شیئر کریں میں آپ کو انشاءاللہ اس کا حل ضرور بتاؤں گا تو آؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ